نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ہے گھروکل اگزام میں اور آج جو یہ بی بیہار پی اسپیشل کی جو ہم نے سیریز چلا رکھی ہے اس کا یہ نیکس ویڈیو لے کے آیا ہوں میں اس میں میں آپ کو گپت کالین جو بھی کوشن امتیاز احمد کے بک میں دے رکھے ہیں وہ سارے کوشن کراؤں گا گپت کالین اتیاز سے لیٹڈ تو بینہ کوئی دیری کیے شروع کرتے ہیں پہلا کوشن چندرگوپت پراثم کا راج جب عشق ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا پارٹلی پتر میں آپشن ڈی پارٹلی پتر جو آج کا پٹنا ہے اسے پارٹلی پتر کہتے تھے ٹھیک ہے نیکس کوشن چندرگوپت کے پارٹلی پتر میں راج جب عشق اور گپت ونجھ کی ستھاپنا کا وش تھا تو کونسا وش تھا وہ تھا آپ کا تین سو بیس ای ٹھیک ہے یہ ایسوی ہے ایسوی مطلب ہوتا ہے ایسا کے بعد قسم ہے اور ایسا پور مطلب ایسا سے پہلے قسم ہے ٹھیک ہے تو ایسے دھیان رکھی گا کس شاسک نے ویشالی کے لچوی راج کماری کمار دیوی سے بیوا کیا تھا تو کس نے کیا تھا چندرگوپت پراثم نے نیکس کوشن چوتھا چندرگوپت پراثم نے تین سو بیس ای میں مہاراج دھی راج کی اپادی دھارن کی تھی تو کہاں پر کی تھی پارٹلی پتر میں ٹھیک ہے تو تین سو بیس ای میں چندرگوپت نے گوپت سموت کا بھی پیسلن کیا تھا ٹھیک ہے اگر کس شاسک نے سویں کو لچوی دہتر کہا تو کس شاسک نے کہا آپ کا سمدرگوپت نے ٹھیک ہے اسے بھارت کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے سمدرگوپت کو نیکس کوشن بیہار میں گوپت شکتی کے سنگٹھن کا شریع دیا جاتا ہے تو گوپت شکتی کے سنگٹھن کا شریع کسے دیا جاتا ہے چندرگوپت دوتی اکو ٹھیک ہے نیکس کوشن سیونت کوشن گوپت سامراج کی رازدھانی تھی تو گوپت سامراج کی رازدھانی کون سے تھی پارٹلی پتر اگلا کوشن کس شاسک سے شریلنکا کے راجہ میک وردنا نے گیا میں ایک بہت مٹ کی بہت مٹ ستھاپت کرنے کی انومتی مانگی تھی ٹھیک ہے مطلب گیا میں بہت مٹ ستھاپت کرنے کی انومتی مانگی تھی کس شاسک نے شریلنکا کے ٹھیک ہے تو کس نے مانگی تھی اس مرند . فسن کوشن نارندہ مشہدز بھی تہلے کے ستھاپنا یک ہے تو نارندہ مشہدوا میخوا تھی کمال کس نے بھی نہیں رکھا یہ مرحہ بھی ستیٹس لوگ 정ل کے کو اسنا ہوئے ان میں یہ کوشن آ رکھا ہے تو دھیان رکھئے گا اس کا بودھ گیا کہ مہابودی مندر کی ستھاپنا ہوئی تو بودھ گیا کہ مہابودی مندر کی ستھاپنا کب ہوئی گپتکال میں ہوئی آپشن سی چینی یاتری فاہیان کتنے سمیت تک پارٹلی پتر میں رہا تھا کوشن نمبر بارہ تو کتنے سمیت تک رہا تھا یہ رہا تھا آپ کا تین سال تک دیکھ لیتے ہیں اس کی چندرگوپت دوتی ہے کہ شاسنکار میں فاہیان بھارت برمن پر آیا تھا اس کا ادیش ہے بہت پارٹلی پانڈولیپیا پرابت کرنا تھا ملہب بہت جو بھی بودھس لیٹڈ پانڈولیپیا تھی وہ اکتر کرنا ٹھیک ہے تھا اس کا ادیش نیکس کوشن آرے بٹ کا سمبند کس نگر سے تھا تو آرے بٹ کا سمبند کس نگر سے تھا یہ تھا آپ کا پارٹلی پتر سے آپشن ڈی اگلا کوشن گپتکال کی ایک سندر کارتکیہ کی مورتی کس جلے سے پرابت ہوئی تھی تو کارتکیہ کی مورتی کس جلے سے پرابت ہوئی تھی یہ پرابت ہوئی تھی آپ کا شاہاباد سے اگلا کوشن بہار میں ساڑھے ساتھ فیٹ اونچی بدھ دیو کی ایک پیتل کی مورتی پرابت ہوئی ہے کہاں سے پرابت ہوئی ہے یہ سلطان گنج سے آپشن بھی سولوہ کوشن اگلا کوشن راجگیر کے مڑناغ مندر میں پتھر پر کھوڑے ہوئے گھڑیش وشنو تتھا ناغ ناغینوں کے چتر ہیں یہ کس کال کے ہیں یہ کس کال کے ہیں آپ کا گپت کال کے اگلا کوشن راجگرہ میں ستھت جرا سنگ کی بیٹھک کا نرمان کس کال میں ہوا مانا جاتا ہے تو کس کال میں ہوا مانا جاتا ہے گپت کال میں ہوا مانا جاتا ہے اگلا کوشن تیر بھکتی کا راج پال تھا تو تیر بھکتی کا راج پال کون تھا گوویند گپت آپشن اے تو گوویند گپت جو تھا چندر گپت دوتیے کا چھوٹا پتر تھا دھیان رکھئے گا انیس واہ کوشن بہار میں بہت 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 پر عوستت بھارتی وشود دیالوں میں فاہیان کس کے شاسن کے دوران آیا تھا تو کس کے شاسن کے دوران آیا تھا آپ کا چند رکھت وکرم عزیتی کے شاسن میں آیا تھا بائیسا کوشن کس نے یہ ورنن کیا کہ مد بھارت کے سبی دیشوں میں مغد دیش میں سروادک نگر تھے دھنپتیوں نے یہاں چکت سالے بنوائے تھے جہاں روگیوں کو مکت بھوجن تتہ دوائیں دی جاتی تھی تو کس نے کہا ہے یہ کہا ہے آپ کا فاہیان نے تیریسا کوشن گپت سموت کا آرمب ہوتا ہے تو گپت سموت کا آرمب یہ کب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تین سو بیس ای میں اور کس نے کروایا تھا یہ چندرگپت براثم نے کروایا تھا اوپر میں نے دکھایا تھا اوپر والے کوشن تھا ایسا اس لیٹیڈ چوبیسا کوشن نیم لکھت شاسکوں میں کسے بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے تو بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے سموندرگپت کو نیکس کوشن پچیسوا سور آشتر اور مالوہ چھتر کی وجہ کس گپت سمرات نے کی تھی تو کس گپت سمرات نے کی تھی چندرگپت دوتی ہے وکرمہ دیتی ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن پریاغ پرشستی کا رچہیتہ کون تھا تو پریاغ پرشستی کا رچہیتہ کون تھا ہریسین ٹھیک ہے اوپشن بھی کس گپت سمرات نے دکھن بھارت میں سفل سینکا بھیان کیے تو کس نے کیے تھے دکھن بھارت میں سفل سینکا بھیان یہ تھا آپ کا سمودرگپت ٹھیک ہے اٹھائیسوا کوشن پریاغ پرشستی میں کس سمرات کے وجہ ابھیانوں کی چرچہ ہے تو کس سمرات کے وجہ ابھیانوں کی چرچہ ہے سمودرگپت کے وجہ ابھیانوں کی چرچہ ہے اوپشن ڈی گپت سمراج کے پتن کے کیا کارن تھے تو پتن کے کیا کارن تھے تو پہلا ہونوں کا آکرمند صحیح ہے دوسرا پرشستی کا سامن تیسا روپ یہ بھی صحیح ہے اور تیسرا کمجور شاسک یہ تینوں ہی صحیح ہیں تو ہمارا اوپشن ہو جائے گا سی ایک دو اور تین چوتھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگلا کوشن تیسا کوشن مغد کا مغد پر مہرکل کا آکرمند کس شاسک کے سمیے ہوا تھا تو کس شاسک کے سمیے ہوا تھا نرسیں گپت کے سمیے گپت کال جان ویجان کے وکاس کا سرنیم یوگ تھا اس میں یوگدان کرنے والے ویدوان تھے تو کون کون ویدوان تھے یہ تھے آپ کے ورامہیر آرہ بھٹ اور برحمہ گپت ٹھیک ہے تینوں تھے تو آپشن سی ہمارا ہو جائے گا صحیح تو آج کے لئے دوستے اتنا ہی اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اور ہمارے چین کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دھنیواد